ہلو ایبریون ویلکم ڈو منس ریسپیز آج میں ایسے ٹپس لے کر آئی ہوں جس سے آپ کو اس گرمی کی سیجن میں بہت ہی راحت ملنے والی ہے گرمی کا سیجن شروع ہو چکا ہے اور ہم آل دا ٹائم ایسی کولر چلاتے رہتے ہیں جس سے ہمارا الیکٹسٹی بل بھی بڑھ جاتا ہے تو کیوں نہ ہم الیکٹسٹی بل بھی کم کرے اور اپنے پورے گھر کو تھنڈا بنائے رکھیں تو کچھ ایسے ٹپس ہیں جن کو فالو کر کے ہم گرمی کی سیجن میں بہت ہی آرام سے رہ سکتے ہیں اور بہت ہی کم کھرچے میں ہمارا یہ سیجن اچھے سے انجوائے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی جو ٹپس ہے وہ یہ ہے کہ گرمی کی سیجن میں جیسے کہ اگر آپ کے گھر میں دھوپ آتا ہے بہت زیادہ تو وہاں پر سب سے پہلی بات کی گرین کرٹن یوز کریں اور اگر گرین کرٹن نہیں ہے تو آپ کو موٹا فیبریک والا جو کرٹن ہوتا ہے وہ یوز کرنا چاہئے کیونکہ پتلے فیبریک والے کرٹن میں کیا ہوتا ہے کہ پورا دھوپ گھر میں آ جاتا ہے اور پورا گھر ہمارا جو ہے گرم ہو جاتا ہے جس سے کہ ہمیں بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں تو کوشش کریں کہ جو موٹے فیبریک والے کرٹن آج کل آئے ہیں ان کو یوز کیا جائے دوسرا ہے جو بیٹشٹ کے بارے میں ہے بیٹشٹ ہم بہت سے ایک الگ الگ فیبریک والے خریدتے ہیں لیکن گرمی کی سیجن میں ہمیشہ آپ کوٹن بیٹشٹ ہی یوز کریں اس سے بہت ہی راحت ملتی ہے اور بہت ہی آرام ملتا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کوٹن کا اور یہ کوٹن پلس خادی کا مکس بیٹشٹ ہے جس کو میں یوز کر رہی ہوں گرمی کی سیجن میں جس سے کہ مجھے بہت راحت ملتی ہے اور پورا گھر جو ہے اسپیشلی یہ بیڈروم کیونکہ اس میں بہت دوپ آتا ہے تو یہ بہت ہی اچھے سے تھنڈا رہتا ہے اور لائٹ کلر کا بیٹشٹ بھی چوچ کریں اس سے بھی بہت اچھا لگتا ہے آپ کا گھر بھی بڑا دیکھے گا اور ساتھ میں گرمی میں آپ کو راحت ملے گی اسی طرح سے گھر میں لائٹ کو بھی چینج کرنا چاہیے گرمی کی سیجن میں ہمیں LED یا پھر CFL یوز کرنا چاہیے جس سے گھر جو ہے تھوڑا کول ہوتا ہے اور اگر آپ میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں تو اس طرح کے لائٹس میں بھی آپ مطلب ایوننگ ٹائم انجوائے کر سکتے ہیں اس سے گرمی نہیں لگتی ہے اور کمولڈ کے بلپ کو یوز کریں تو بہت ہی فائدہ ہوتا ہے بجلی کا بھی بچت ہوتا ہے اور ساتھ میں گرمی بھی نہیں لگتی ہے اسی طرح سے گرمی کے سیجن میں ہمیں کیا کرنا ہوتا کہ بہت زیادہ مطلب گھر کو بھر کے نہیں رکھنا چاہیے یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر کو جتنا زیادہ سپیس بنا کر رکھیں اتنا اچھا ہوتا ہے تو کمرے میں سامان جتنا کم ہوگا اتنا وہ دکھے گا بھی صاف سترہ اچھا بھی لگے گا اور گرمی میں بلکل آرام بلے گا اسی طرح سے گرمی کے سیجن میں اپنے لیونگ روم میں یا پھر بیڈ روم میں آپ گرینری یوز کریں گرینری کی مطلب کوئی بھی پلانٹ وغیر آپ لگائیں جرور اور اس کو کسی کورنر میں اچھے سے ڈیکوریٹ کر کر رکھیں یہ سارے پلانٹس بہت ہی کامکے ہوتے ہیں گرمی کی سیجن میں تو ایک گھر میں تھنڈک کا محول پلس ایک نیچرل محول بنا رہتا ہے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے تو یہ کچھ ایسے ٹپس ہیں جو کہ ہمارا گھر بھی اچھا لگے گا ہمارا بچھلی کا بچت بھی ہوگا اور ساتھ میں گرمی کا سیجن بھی اچھے سے ہم انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلس ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تینک یو فار ووچنگ